موسیقی موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حوال سمیونالیم حوال غفور الرحیم حوال دواب الرحیم اللہم سلی علی محمد و علی محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہ الاستر غازی بابا پاکستان سے خوش آمدید یہ تین درخت اپنے گھر میں ضرور لگائیں ان تین درخت میں سے اگر آپ نے ایک درخت بھی اپنے گھر میں لگا لیا آپ کے گھر میں آپ کے بچے فرس جنریشن سیکنڈ جنریشن تھرڈ پور فیف پانچ سات پشتیں بھی آپ کی اس گھر میں اگر بسیں گی جب تک وہ درخت رہے گا سفلی جادو برے جنات سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گی یہاں تک کہ اس گھر میں اگر کوئی کالی زبان والا والی بھی داخل ہو جائے وہ بھی آپ کو خاطر خواہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا اگر ان تین درختوں میں سے ایک درخت بھی آپ کے گھر میں لگا ہے نمبر ایک جامن کا درخت نمبر دو نیم کا درخت نمبر تین بیری کا درخت ویسے تو اس کے آگے اور بھی ہیں شہتود کا درخت بھی ہیں اس کے علاوہ ناریل کا درخت بھی ہیں اس کے علاوہ جو خوبانی کا درخت ہے وہ بھی ہے اس کے علاوہ یہ مثال انگور کی بیل کے لیے بھی ہے کہ وہاں بھی جادو سفل نہیں ہوتا لیکن یہ تین درختوں میں سے اگر آپ کوئی ایک درخت پی اگر آپ اپنے گھر میں لگا لیں گے نیم کے جامن کے یا بیری کے درختوں میں سے تو انشاءاللہ عزوجل آپ اتمنان رکھیں اس پر آپ کے گھر پر کوئی جنات یا کوئی برے سفل عملیات نہیں کر سکتا اس کی ایک لوجیکل ریزن ہے اور وہ یہ اللہ پاک نے کائنات انسانوں اور جناتوں دونوں کے لیے بنائی ہے اب ظاہر ہے انسانوں کے لیے لگجریز زیادہ ہیں جناتوں کے لیے وہ اتنی لگجریز نہیں ہیں انسان اشرف ہے جناتوں کے اوپر ہے ملائکہ کے اوپر ہے اس کا درجہ اللہ نے لیویٹیٹ ایلیویٹ کیا ہے تمام مخلوقات نے آدم کو سجدہ کیا ہے اب آپ کی جو لگجریز ہیں آپ تو آلی شان آلی شان گھروں میں رہتے ہیں جنات کے لیے اللہ پاک نے درخت اور پہاڑ بنائے نہ ہو اب جنات کی جو خوبصورت اور محبوب ترین جگہ ہوتی ہے وہ دو تین جگہ ان کو بہت پسند سمجھ لیں وہ ان کے لیے پیلس ہے محل ہے بیری کا درخت جامن کا درخت نین کا درخت شہتود کا درخت یہ سمجھ لیں ان کے لیے محل ہے کیونکہ اس کی لکڑی نرم ہوتی ہے اس کی مہک ہوتی ہے اور سرکار نے ان کو پسند فرمایا سب سے بڑی بات یہ آلی رسول نے انہیں پسند فرمایا اور وہ اس پر رہتے ہیں پھر ان درختوں کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے اب ان درختوں کی خصوصیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ان درختوں کی یہ شان اللہ نے رکھی ہے کہ اس پہ برے جنات کبھی رہی نہیں سکتے اس پہ جو بھی جنات آتے ہیں وہ نیک سالے نمازی پریزگار یا اخلاص والے جناتیں جو اس پر رہتے ہیں فور ایکزیمپل برے انسان جو ہیں وہ اپنا گھر نہیں بناتے اچھے اور نسلی جناتیں وہ خاندانوں کی بنیاد رکھتے ہیں اسی طرح جو نیک سالے جنات جنریشنز والے ہوتے ہیں وہ ان درختوں کا انتخاب کرتے ہیں جب وہ ان درختوں پر آ جاتے ہیں تو جس گھر میں وہ درخت لگا ہوا ہے اس گھر میں وہ کسی خبیص برے جن دیو پری کو داخل بھی نہیں ہونے دیتے اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ جن کے بچوں نے اپنے باپ دادا کا لگایا ہوا درخت شیطوت کا جامن کا نیم کا کاٹ ڈالا ہو ان کے گھر میں جو خوشی آتی ہیں وہ بربادیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ نے کسی کا گھر کٹ کے اس کو گھر سے باہر کھڑا کر دیا کوئی رات کے تین بجے چار بجے آپ کو آپ کے گھر سے نکال کے سڑک پر کھڑا کر دے آپ کو کیسا لگے گا is just equivalent to that بلکل ویسی ہی بات ہے کہ آپ کسی کی جائے پناہ کو نہ کٹیں وہ ان کی جائے پناہ ہے اگر آپ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے exactly اسی جگہ یا اس سے تھوڑا دور ہٹ کر اسی ہاتھے میں وہی درخت ضرور لگائیں اس کی پرورش اپنے بچوں کے ہاتھوں سے کریں اس میں اگروتی لگائیں اپنے تمام گھر کے افراد سے کہیں کہ ہفتے میں ایک بار دو بار تین بار اس کو جا کر اپنے ہاتھ سے پانے ڈالیں ان کے جنات آپ کے بچوں سے ایمیون ہوں گے انشاءاللہ آپ کے گھر محفوظ اور حفاظت کا مرکز رہے گا اللہ حافظ یا غازی